اچھا سال کے حوالے سے بھی یہ چیز بعض لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوتی کہ زکاة جو ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں ہی ادا کرنی تو رمضان میں زکاة ادا کرنا بے شک باعث سواب ہے اور اس میں زیادہ سواب ہوتا ہے لیکن یہ چیز خیال میں کر لیں کہ اگر کسی کی زکاة کا سال پہلے پورا ہو رہا ہے رجب میں پورا ہو رہا ہے شہبان میں پورا ہو رہا ہے یا ربیل اول میں پورا ہو رہا ہے ہر بندے کی زکاة کا سال ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ کیسے پتہ لگتا ہے جب آپ کے پاس پہلی مرتبہ اتنا مال آیا جو نساب کے برابر تھا اس وقت آپ کا زکاة کا شال شروع ہو گیا اور وہی دن جب اسلامی لحاظ سے دوبارہ آتا ہے تو پھر سال مکمل ہو جاتا ہے مثلا میرے پاس باران ربیل اول کو پانچ لاکھ روپیا آیا اس سے پہلے میرے پاس نہیں تھا مجھے کسی نے دے دیا اب میرا ربیل اول کو زکاة کا سال شروع ہو گیا اگلے سال باران ربیل اول جب آئے گا تو اب میرا زکاة کا سال جو ہے وہ پورا ہو جائے گا اب مجھے ربیل اول کے مہینے میں ہی زکاة ادا کرنا فرض ہو گیا سال پورا ہوتے ہی فوراں ادا کرنا ضروری ہو گیا اب اگر میں چاہوں کہ میں رمضان تک ویٹ کر لوں تو یہ نہیں کر سکتے اب آپ لیٹ کریں گے تو گناہ گار ہوں گے سال پورا ہونے کے بعد آپ لیٹ نہیں کر سکتے ہاں ایڈوانس میں آپ زکاة دے سکتے ہیں مثال کی طور پر اب میرا سال پورا ہونا ہے ربیل اول میں جا کے لیکن ابھی رمضان آیا ہے تو میں اس سال کی زکاة ایڈوانس میں پہلی ادا کر دوں ساری زکاة تو یہ ہو سکتا ہے میں ایڈوانس میں زکاة دے سکتا ہوں اور پھر میرا فائنل حساب جو ہے وہ سال کے آخر میں جا کر ہو جائے گا